اسی طرح سرجن وومن، ڈاکٹر وومن جو تھی آپ سن کے زمانے میں اس کے اندر آتا ہے کہ جو رفیز الاسلامی آن یہ عورت تھی جو جب جنگوں کے اندر ہوتا تھا کہ انگلیاں کڑ جاتی، ناک کڑ جاتی تو یہ سرجری کر کے ریپیر کرتے تھے اس حد تک وہ صوفیسٹیکیٹ اور ڈیولپ تھے ہم کے سرجری سسٹم کہ جب جنگوں میں مومن کیا ہوتا؟ ناکیں کڑ جاتی تھے تو وہاں وہ چاندی کی سونے کی ناک بنا کر اس کو پلاسٹیک سرجری سے آج ہوتا ہے اس زمانے میں وہ سونے چاندی کی ناکچے بگر ناک کا آدمی اچھا نہیں دیکھتا ہے نا اور ڈاریک گرم ہوا جاتی ہے پھر اندر تو سونے یا چاندی کی ناکیں بنا کر دیتی تھے جو انسان ہڈی میں اٹکا لیتا تھا اتنی ہائیلی ان کا سسٹم اسی طرح جو امیں متا آتا ہے امیں کپشا ہے امیں اتیہ ہے امیں سلائم ہے یہ ساری سرجن ڈاکٹرز تھی یہ جب بیمار ہوتے لوگ گر جاتے جنگوں میں یہ لاتی اٹھاتی پورا جو بھی سرجری کا ہو سکتا جس کسی کا جسم کٹا ہے ہاتھ کٹے سب جوڑا کرتی اسی طرح جو ہے وہ عورتیں جو سیاست میں تھی سیاسی عورتیں ان کے تعلق سے امیں سلوہ کی تعلق سے آتا رضی اللہ عنہ یہ سلح ہدیویہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ جب مشرقین نے کہا کہ ان کنڈیشن پر ہم آپ سے محایدہ کر لیں گے کمپرمائز کریں گے تو صحابہ پورے پندرہ سو خلاف تھے پورے جنس خلاف تھے کہ یہ نہیں ہوں گا اور ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول کر لیجئے اس میں زیادہ خیر نظر آرہا اللہ کے ساتھ نے کٹ چیچے گو اس کا مشورہ لیا پپٹین ہنڈڈ میں ایک طرف بول رہا تھے نہیں ہم لڑیں گے اور انہوں نے کہا کہ کر لو محایدہ کر لو اور آپ نے محایدہ کر ان کے کہنے تو کتنا ان کا کتنی اہمیت تھی کہ ان سے سنا پندرہ سو صحابہ ایک طرف اور ایک عورت کا بولنا ایک طرف اسی طرح آتا ہے فاطمہ منتخیص رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب عمر ابن خطاب کو شہید کیا گیا آپ کو مارا گیا تو موت سے پہلے آپ نے کہا کہ چھے لوگ مل کر اپنے اندر سے ایک لیڈر چنیں گے یہ میٹنگ جو ہوں گی فاطمہ منتخیص کے گھر پر ہوں گی اور آخر میں جب تم سب سیلیکشن کر لو تو فاطمہ کا ووٹ سب سے اوپر آئے گا کہ وہ کسی کہتی ہاں یا نہ تو لے لینا اسے تو فاطمہ منتخیص کے گھر میں میٹنگ ہوئی چھے صحابہ جمع ہوئے اپنے آپ کو لک کیا اور اس کے بعد تیہ ہو اور فاطمہ نے اپنا مشورہ دیا کہ اس کے اندر سیلیکشن آف خلیفہ میں خلیفہ مسلمانوں کا پولیٹیکن اور ریلیجیس دو لیڈر ایک ساتھ ہوتا ہے وہ الگ الگ نہیں اسلام میں پولیٹیکل لیڈر ہو جس کو آج کے زمانے میں سمجھنا ہے تو میں ایسا کہوں گا کہ سیلیکشن آف پوپ میں عورت کا مشورہ لیا جا رہا ہے پولیٹیکن جو لوگ کیتھولک ہوتے ہیں ان کی از پوپ